بسم اللہ الرحمن الرحیم تمام حمد اس اللہ کے لئے ہے کہ جس کی ایک صفت سے دوسری صفت کو تقدم نہیں کہ وہ آخر ہونے سے پہلے اول اور ظاہر ہونے سے پہلے باطن رہا ہو اللہ کے علاوہ جسے بھی ایک کہا جائے گا وہ کل و دکمی میں ہوگا اس کے سواہ ہر بائزت دلیل اور ہر قوی کمزور و آجز اور ہر مالک مملوک اور ہر جاننے والا سیکھنے والے کی منزل میں ہے اس کے علاوہ ہر قدرت و تسلط والا کبھی قادر ہوتا ہے اور کبھی آجز اور اس کے علاوہ ہر سننے والا خفیف آوازوں کے سننے سے کاثر ہوتا ہے اور بڑی آوازیں اپنی گون سے اسے بیرا کر دیتی ہیں اور دور کی آوازیں اس تک پہنٹی نہیں ہیں اور اس کے ماہ سواہر دیکھنے والا مخفی رنگوں اور لطیف جسموں کے دیکھنے سے نابینہ ہوتا ہے کوئی ظاہر اس کے علاوہ باطن نہیں ہو سکتا اور کوئی باطن اس کے سواہر ظاہر نہیں ہو سکتا اس نے اپنی کسی مخلوق کو اس لیے پیدا نہیں کیا کہ وہ اپنے اقتدار کی بنیادوں کو مستحکم کرے یا زمانے کے اواقب اور نتائج سے اسے کوئی خطرہ تھا یا کسی برابر والے کے حملہ آور ہونے یا کسرت پر اتارنے والے شریک یا بلندی میں ٹکرانے والے مد مقابل کے خلاف اسے مدد حاصل کرنا تھی بلکہ یہ ساری مخلوق اسی کے قبضے میں ہے اور سب اس کے آجز و ناتواں بننے ہیں وہ دوسری چیزوں میں سمایا ہوا نہیں ہے کہ یہ کہا جائے کہ وہ ان کے اندر ہے اور نہ ان چیزوں سے دور ہے کہ یہ کہا جائے کہ وہ ان چیزوں سے الگ ہے اجاد خلق اور تدبیر عالم نے اسے خستہ و درماندہ نہیں کیا اور نہ حسب منشاہ چیزوں کے پیدا کرنے سے اسے دامن گیر ہوا ہے اور نہ اسے اپنے فیصلوں اور اندازوں میں شبہ لاکھ ہوا ہے بلکہ اس کے فیصلے مضبوط علم محکم اور احکام قطعی ہیں مسیبت کے وقت بھی اس کے آس رہتی ہے اور نعمت کے وقت بھی اس کا ڈر لگا رہتا ہے مسیبت کے وقت بھی اس کا ڈر لگا رہتا ہے